مدھ پردیش میں کل سے باروی کی پرکشا شروع ہو رہی ہے باروی کی پرکشا میں سات لاکھ سے زیادہ شاتر شاترائیں شامل ہوں گے تو پردیش میں خریف چار ہزار پرکشا کے اندر بنائے گئے ہیں تو صبح ساڑھے آٹھ بجے شاتروں کو سنٹر پر اپستت ہونا ضروری ہے شاتروں کو صبح آٹھ بج کر پیتالیس منٹ تک ہی کے اندر میں پرویش دیا جائے گا پرکشا کے اندر سنٹرز پر پرکشا کے دوران کورونا گائیڈ لائن کا سکتی سے پالن کرنا ہوگا باروی بورڈ پرکشا کورونا سنکرمیت چھاتر بھی دے سکیں گے اور سنکرمیت اور دوسرے لکشن والے سٹوڈنٹس کے لیے الگ سے ویوستہ کی گئی سبھی پرکشا کے اندر پر الگ سے آئیسولیشن روم بنائے گئے ہیں تو ایکزام سنٹر پر کس طریقے کی ویوستہ رہے گی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں باروی کی پرکشا میں سات لاکھ سے زیادہ چھاتر چھاترائیں شامل ہونے والے ہیں ایم پی میں کل سے باروی کی پرکشایں شروع ہو رہے گی تو سبھی ساڑھے آٹھ بجے سنٹر پر پہنچنا ضروری ہے انیوارے کم پل سریعہ تو باروی بورڈ پرکشا کل سے شروع ہو رہے ایکزام سنٹر پر پرویش کے دوران کیسی ویوستہ رہے گی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں گرافک سے زریعہ کہ ایکزام سنٹر پر پہلے ہینڈ سینٹائز ہوگا گارڈ یا ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ٹیمپریچر چیک کریں گے رول نمبر کی جانکاری باہر بورڈ پر پہلے ہی رہے گی رول نمبر اور روم نمبر دیکھ کر آپ اپنے روم میں جائیں کمرے میں ہر سیٹ پر رول نمبر درج رہے گا with social distancing گائیڈ لائن کے انسار ہی سٹوڈنٹس کو بٹھائے جائے گا ایکزام سنٹر پر پہلے ہینڈ سینٹائز ہوگا تو یہ پوری بیوستہ یہاں پر کی جائے گی تو ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں ایکزام سنٹر پر سٹوڈنٹس صرف پین اور پینسل ہی لے جا سکتے ہیں پاردرشی پانی کی بوٹل بھی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سینٹائزر کی چھوٹی شیشی اور ماسک بھی لے جا سکتے ہیں گھاڑی موبائل سمیت اپیوگ نہیں آنے والا سامان نہیں رکھ سکتے ہیں موسیقی